انفل ایپ کے معزز ناظرین اسلام علیکم دوستو خطے کے حالات تیزی سے بدلنے لگے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگی حالات میں بھارت نے زمین سے فضا میں فائر کرنے والا میزائل کا کامیابی سے تجربہ کر لیا جبکہ دوسری جانب اسی ہی دن چین کی جانب سے بھارت اور امریکہ کو وارننگ جاری کر دی گئی چین نے ڈی ایف ٹونٹی سکس اور ڈی ایف ٹونٹی ون میزائلوں کا کامیابی سے تجربہ کر کے بھارت اور امریکہ کو واضح پیغام دے دیا کہ اگر پاکستان کی جانب بڑھنے کی کوشش کی یا سی پیک منصوبے کو سبوتاس کرنے کی کوشش کی تو چائنہ سکتی سے پیش آئے گا اور اس ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدے کیے ہیں کیا موجودہ کشیدگی کی وجہ وہ ہیں یا امریکہ کے ساتھ بھارت مل کر چلنے کے لیے خطے میں اپنے ہونے کا احساس دلوانے کی کوشش کر رہا ہے دوستو ان تمام حقائق سے متعلق آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے سارفین سے گزارش ہے کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت لائن اوف کنٹرول پر انتہائی کشیدگی ہے کیونکہ گزشتہ روز فائرنگ سے پاکستان نے بھارت کے کم از کم ایک درجن فوجیوں کو جہنم واصل کیا ہے جبکہ پہل بھارت کی جانب سے کی گئی کہ اس نے ازاد کشمیر کی وادی نیلم میں شہری عبادی کو نشانہ بنایا تو تب پاکستانی فوج نے اپنے توپوں کے موں کھول دیئے اور بھارت کو نشانے عبرت بنا دیا دوستو اس کے بعد بھارت کا جنگی جنون کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا ہے بھارت نے زمین سے فضاء میں حملے کرنے والے نئے میڈ رینج میزائل کا کامیابی سے تجربہ کر لیا ہے دوستو عالمی خبر عصائدارے دپرنٹ میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت نے زمین سے فضاء میں مار کرنے والے سسٹم کے ذریعے بغیر پائلٹ کے ذریعے خدف کو نشانہ بنا کر بھارت نے جنگی میڈ رینج میزائل حملے کرنے والے انٹی ائر کرافٹ میں ایک نیا سنگے میل عبور کیا ہے کیو آر ایسے نامی اس انٹی کرافٹ سسٹم کے ذریعے چندی پور سے اڈیسا تک میزائل فائر کیا گیا میزائل کے ذریعے بینا پائلٹ کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا اور سسٹم کے ذریعے میزائل تجربے کی کامیابی پر بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے ایک بار پھر مو پھلا کر کہا ہے کہ بھارتی فوج ناقابل شکست ہو چکی ہے لیکن دوستو اسی کے ساتھ ہی چین نے بھارت کو قرارہ جواب دیا ڈی ایف ٹونٹی سکس دی اور ڈی ایف ٹونٹی ون ڈی میزائلوں کے تجربے کا آغاز کر دیا امریکہ کے لیے ایک انتباہ اور بھارت کے لیے واضح اعلان ہے کہ اگر کوئی بھی خطے کے اندر اسلے کے حوالے سے دوڑ لگانے کی کوشش کی تو مو توڑ جواب دیا جائے گا دوستو یاد رہے کہ جب جمعے کے روز بھارت نے بلا اشتیال فائرنگ کی تو ایسے میں چائنہ نے بھارت کو بڑا واضح اور دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے پیغام دیا کہ چائنہ اب لگداخ سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا انڈین میڈیا کے مطابق گزرشتہ ہفتے اس بات پر رضا مندی ہو گئی تھی کہ دونوں ممالک اپنی اپنی فوجوں کو پیچھے بلوالیں گے کیونکہ بھارت اس وقت شدید مشکلات میں ہے کیونکہ منفی بیس دگری سینٹی گریٹ پر بھارتی فوج نے لڑنے سے صاف انکار کر دیا ہے کیونکہ ان کی اموات دشمن کے ہاتھوں کم شاید موسم کے ہاتھوں زیادہ ہو سکتی ہیں اس لیے بھارت کسی بھی طرح ان سردیوں کو گزارنے کے لیے بار بار مذاکرات کر رہا تھا چائنہ نے جب اپنی فوج کو واپس بلانے کی رضا مندی ظاہر کر دی تو بھارت نے پاکستان کے ساتھ جڑپیں شروع کر دی تو ساتھ ہی چائنہ بھی سیدھا ہو گیا اور اس نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے سے صاف انکار کر دیا دوستو یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت آخر اتنا کیوں اچھل رہا ہے یک دم اس نے پاکستان کے ساتھ جنگی محول بنانے کی کوشش کیوں کی ہے تو دوستو بھارت اور امریکہ کے درمیان چند روز پہلے بنیادی تعاون کا معاہدہ بی ای سی اے تیپ آیا ہے اور یہ معاہدہ دیگر ممالک اور پاکستان کے لیے تشویش ناک ہے اس معاہدے کے تحت امریکہ بھارت کو سپیشل انٹیلیجنس یعنی کہ سیٹلائٹ کے ذریعے معلومات فراہم کرے گا یہ پیشرفت بھارت کے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے دوستو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر صدارتی انتخابات سے ایک ہفتے پہلے دفاعی معاہدہ انڈیا کے ساتھ کیوں کیا گیا دوستو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو بھی بر سر اقتدار آئے گا وائٹ ہاؤس کا مکین جو بھی ہو اس کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہی رہے گا روہ سال اب تک امریکہ نے انڈیا کو بیس ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا دفاعی سازو سامان فروخت کیا ہے اور یہ بات بڑی قابل طرف ہے کہ دہلی کے حکمرانوں نے گزشتہ دس سالوں میں سو ارب ڈالر سے بھی زیادہ نئے ہتیار اور دفاعی نظام خریدے ہیں دوستو اس تمام تر صورتحال کے بعد دہلی کے حکمرانوں کو جنگی جنون کا نام دیا جائے یا کچھ اور کہا جائے لیکن ایشیا میں بھارت کی دہشت گردی ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں ازادی کے تہتر سالوں میں جنگی جنون جو بھارت دکھاتا آیا ہے اس کی انسانی تاریخ میں مثال بلکل بھی نہیں ملتی ہے اور ازاد ہوتے ہی وہ کشمیر پر قابض ہوا ہیدر آباد دکن دبوچ لیا پاکستان سے جنگیں شروع کر دیں نیز گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بھارتی شدت پسندی میں اضافہ ہوتا چلا گیا شمال میں چین اور نپال سے الجھا جنوب میں سری لنکا کے لیے دردے سر بنا اور مشرق اور مغرب میں پاکستان سے اپنا بغز نکالتا رہا دوستو کیوں کہ پاکستان اب ایک نئے بلوک کا حصہ بن چکا ہے جس میں چائنہ پاکستان کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے اور حالی دنوں میں بھارت کو پیغام اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ پاکستان اکیلہ نہیں ہے اگر بھارت پاکستان کے ساتھ در اندیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا خطے میں سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک نہیں دو طرف سے مار پڑے گی یعنی کہ پاکستان اور چائنہ کی طرف سے بھارت کے جنگی جنون کے بارے میں آپ بھی کمنٹ بوکس میں ضرور کچھ رائے دیجئے گا دوستو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی مزید اسی طرح کی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے